السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ نیت کا ہونا ضروری ہے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنتے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے زہر کی نماز کے مثال طور پر پڑھ رہے ہیں تو اس کے آپ نیت کرنی ہے آپ نے کون سی سنتے پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں اس طرح اثر کی مغرب کی عشاء کی یا آپ نے تحجر پڑھ رہے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نماز فلان نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسے پڑھ رہا ہوں اور قبلہ کی طرف مب کر کے آپ نے نماز کو پڑھنا ہے دونوں ہاتھ آپ نے کانو تک اٹھانے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے کہ تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کو اس کے بعد آپ نے پڑھنے سنا سبحانک اللہمہ کو آپ سنا کہتے ہیں یہ پوری پڑھنی آپ نے اس کے بعد آپ نے تعوز تصمیع پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے پوری اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے سنا پڑھنی ہے تکبیر تحریمہ کہنی ہے سنا پڑھنی ہے تعوز تصمیع پڑھ کے آپ نے خموش ہو جانا ہے پھر آپ نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا تصویحات پڑھنی ہے لیکن آپ نے سورة الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی کوئی صورت بھی نہیں ملانی آپ نے ٹھیک ہے نا ان چیز کے خیار رکھنا آپ نے سورة فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی صورت ملانی ہے آپ سورة ناس بھی پڑھ سکتے ہیں سورة فلاک بھی پڑھ سکتے ہیں سورة اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی صورت جو آپ کو آتی ہے سورة فاتحہ کے بعد آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے اور سورة پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کہتا ہے کہ رکوع جانا ہے جب آپ نے رکوع میں جانا ہے اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے جب رکو میں جانا ہے تو اس وقت آپ نے یہ تصویح پڑھنی ہے جو آپ کو تصویحات نماز میں بتائی ہے سبحان ربی العظیم ان کو آپ نے تین معطبہ پڑھنا ہے یا پانچ یا سات معطبہ یہ کلمات کہے کہ آپ نے رکو سے کھڑے ہو جانا ہے جب آپ نے رکو سے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت آپ نے یہ تصویح پڑھنی ہے سمع اللہ لی من حمیدہ پھر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لیکل حمد اس کے بعد آپ نے سعیدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سعیدے میں جانا ہے سعیدے کے اندر آپ نے تین پانچ یا سات بار یہ آپ نے تصویح پڑھنی ہے سبحان ربیل اعلا اس کے بعد آپ نے تشاہد پڑھنا ہے یعنی کہ اتحیات پڑھیں گے آپ نے پوری اتحیات پڑھنی ہے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے درود شریف پڑھنی ہے درود شریف کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے دعا کون سے پڑھنی ہے آپ ربی جعالی محقیمت سب لادر پڑھ سکتے ہیں یا ربنا آتینا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی دعا ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ دعا لازمی پڑھیں کیوں کہ اس کے اندر والدین کے لیے جو مفرد کی دعا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سلام پہنا دونوں طرف دائیں اور بائیں دے آپ نے سلام پھیر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نماز پڑھنے ہیں اکیلے تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ نے ہر رکت کے اندر فرض کے علاوہ ہر رکت کے اندر آپ نے ایک صورت ملانی ہے یہ نہیں کہ ایک ہی صورت پڑھتے رہنا ہے مختلف صورتیں آپ میں پڑھنی ہیں اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے سنا پڑھنی ہے تعبو تصمیہ پڑھ کے آپ نے خموش ہو جانا ہے باقی جو تصمیہ نماز ہے یا دعا ہے یا صورت ہے وہ امام صاحب خود پڑھیں گے صرف آپ نے امام کے پیچھے تصمیہ نماز کہنی ہے ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے جزاک اللہ